موسیقی ایک ایسی خاص چیز جو رمضان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے ہم کہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو یہی بات بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں سکھایا بھی گیا کہ رمضان جو ہے روزہ بیسکلی ہمیں تقوی کا درست دیتا ہے اور جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ ہے تو ہمیں ہر چیز کا احساس کرنا ہے خیال کرنا ہے اور ہمیں برداشت کرنا ہے ان سب چیزوں کو جو شاید ہم عام زندگی میں نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہمارا ٹولرنس کا لیبل جو ہے وہ کچھ ڈگریز اوپر چلا جاتا ہے بٹ یہ جو معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھوک پیاس سے ہیں رب دیکھ رہا ہے میں نے رب کی خوشی کے لیے روزہ رکھا ہے وہ سب چیزیں جو میں عام زندگی میں پی لیتے ہیں رب روزے سوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے میں یہ سب چیزیں نہیں کرتا ہاں بھی ہوں کہ کوئی میں رب کی مرضی سے روزے سے ہوں میں وہ سب نہیں کرتا تو میں ان سب چیزوں کو برداشت کرتا ہوں سبر کرتا ہوں باقی مہینوں میں یا باقی دنوں میں یہ ٹولرنس جو ہے وہ ہماری زندگی سے کیوں نکل جاتا ہے یہ ٹولرنس کا جو ایک ہے تو یہ ایک زندگی آپ کیسے دیکھیں گے اور یہ جو ٹولرنس ہے یہ ایک سوسائٹی میں کس طرح کا چینج لے کر آتی ہے اس پر آج جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ جو ہمارے استاد ہیں وہ ہماری رہ دمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح اپنی سوسائٹی میں اپنی زندگی میں اس ٹولرنس کے لفظ کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ہمیں کیا کچھ جو ہے وہ حاصل ہوگا سو والکم کریں گے ویری ریسپیکٹیبل ماشاءاللہ سے سینئر انیلسٹ ہیں سینئر جورنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ محدود ہیں انجم ریسپی صاحبہ السلام علیکم اللہ کا شکر ہے بالکل آپ کو بہت بہت رمضان مبارک اور بہت ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ سے ملکہ بلکہ سر سے آف سکرین بھی میری خوش نصیبی ہے کہ ملاقات ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ مختلف حوالوں سے سر کی رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے سر یہ بتائیں کہ اور روزہ جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے بھی جا رہا ہوتا ہے چاہے ہماری فیزیکل پرکٹس ہو یا ہماری روحانی پرکٹس ہو it depends کہ ہم اس آئیڈیا کو اس کنسیف تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو کتنا باقی مہینوں میں فالو کر پائیں so یہ جو بیسک آئیڈیا ہے ٹولرنس کا یہ ہمیں اس مہینے سے ملتا ہے لیکن پھر ہم بھول کیوں جاتے ہیں اس کو اگر ہم اس کو کنٹینیو رکھیں تو یہ اوورال کیا امپیکٹ کرے گا شکریہ صلی اللہ اور بہت شکریہ بلانے کا اور میرے لئے بھی ہمیشہ یہ مسارت کا مقابم ہوتا ہے جب میں آپ کی پروگرام میں آتا ہوں آپ سے باتیں کرتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں ہم جو ہے نا رسومات میں زیادہ پھز گئے رسومات میں جو پھزتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص دن کچھ مخصوص گھنٹے مخصوص ساتھیں مخصوص مہینہ کسی ایک چیز کو کیا اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے مبررہ ہو گئے اس کے بعد ہم باقی سال جو ہے وہ گزارنا شروع کرتے تھے تو رسومات میں جب جو بھی قوم پھستی ہے یا جو بھی نیشن جو بھی مذہب کا کسی بھی انگل ساتھ دیکھ لی ہے رسومات میں جب آپ پھستے ہیں تو پھر ہمیشہ معاشرے اسی طرح ادھارنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر ایک ہے کسی کی تازیت کے لیے آپ جاتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا سنائے تو عام طور پر یہ لفظ ہوتا ہے بس چلو یار شکل دکھا کے آ جائیں تاکہ انہیں پتا چل جائے ہم آئے تھے میرا مطلب ہے کہ ایک فرمالیٹی کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کا ہی کوئی دوست ہوگا یا آپ کا جاننے والا ہوگا یا یہ کہ ان کے لوائقین پر کیا گزر رہی ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دل سے یہ سوچ کے چلے جائیں کہ میرا بھی ایک دوست تھا جو گزر گیا یا انتقال کر گیا یا اس کے بھائی کو باپ کو عزیزہ قارب بیٹوں بچوں کو میں تسلی دے دوں تو یہ ہم فرمالیٹیز یہ میں نے صرف مثال اس لیے دیئے کہ اندازہ ہو سکے کہ فرمالیٹیز نماز پانچ وقت فرض کی گئی تھی اور پانچ وقت اس لیے کی گئی تھی کہ کنٹینیو سے ایک ریمائنڈر رہے آپ کو سارا دن کہ آپ ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس خدا نے آپ کو کچھ تعلیمات بھی کی ہیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جس میں ظاہر ہے ایک اچھا ایک بہت ہلڈی معاشرے کا ایک بہت امدہ سوسائیٹی کا تصور ہے جس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا ایک دوسرے کو حختلفی نہیں کرنی یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بیواؤں کے خبرگیری کرنی پڑوسی کا خیال رکھنا دیکھیں نا یہاں تک ہے کہ آپ کا پڑوسی مجوسی ہو کرسچن ہو یہودی ہو قادیانی ہو کوئی بھی ہو اس سے سوال ہوگا لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے پڑوس میں ایک انسان رہتا تھا اور وہ بھوک میں تھا اور آپ جو تھے وہ آپ تائیشات میں تھے یا آپ کھا رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ میرا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ سوشل کانٹریکٹ دیا جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو رسم بنا لیں کہ بھئی مجھے بس ہاں نواز تو پڑھنی ہے کیونکہ ایک میری عادت ہے اور اس کے بعد آپ سارے کام جو بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایسنس جو ہے اس پیغام کا نکل جاتا ہے پھر آپ رسومات میں علج جاتے ہیں رسومات اسی طرح رمضان کے مہینے کو آپ نے کیا کیا ہے ہم نے تو اسے ایک فوڈ فیسٹیبل ٹائپ کا بنا لیا ہے ٹھو انتہائی معادرت سے کھانے سے بات شروع کر کھانے پہ ختم ہوتی ہے ہر چینل پہ بھی میڈیا میں بھی آپ جس ملک میں نوے فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں یا یوں کہہ لیے نوے فیصد سے خیر میں نے بہت زیادہ کہہ دیا جس ملک میں سو سر فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں جی اور ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دو سکوئر میل دو مکمل بھرپور کھانے نہیں کھا سک رہے ہیں ان کو اتنی زندگی ان کی تنگ ہو اور وہاں پہ آپ کچن شوز دکھاتے ہیں جس میں کہ آپ تمام تر امدہ کھانے مہنگے کھانے مطلب ہم مزاق کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں ایک وہ جو پوائنٹ ٹو پرسنٹ الیٹ ہے اس کی ٹیسٹ کو ہم ایک غریب آدمی کو بھی دکھا رہے ہیں اس سے کامپلیکس بھی پیدا ہوتا ہے جرائن کا انصر بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ وہ تو چاہ رہا ہے وہ بھی تو اس لائف سٹائل پر کہیں آ جائے چوری چکاری غیر قانونی طریقے سے پیسے کا حصول یہ ایک معاشرے کے فیبرک کو دھرڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہ فوڈ فیسٹیبل ہوتا ہے میرے اپنے دوستوں کے بچے ہیں میرے اپنے بھانجی بھانجیں باہر سے جب آتے ہیں انگر رمضان میں آتے ہیں یہاں پہ جو غلغ پاڑا مچا ہوتا ہے مختلف چینلز میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ایک وہ متبرک مہینہ ہے جو ہم وہاں پہ کرتے ہیں یہ تو فوڈ فیسٹیبل ہو رہا ہے اور دوسرے ہمارے تو امپریشنز یہ ہیں کہ باکستان تو ایک بہت غریب ملک ہے اس لیے کہ مستقل وہ تو امداد پہ رہتا ہے مستقل کوئی نا کوئی ڈنیشن دے رہا ہے کوئی قرضے دے رہا ہے تو ایسی قوم ہیں یہ تو نہیں افورڈ کر سکتی جو ایک ایاشی ہے مورسائیکلیں دی جارہی ہیں ٹکٹ دیے جارہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے کاریں دی جارہی ہیں مطلب یہ کیا کر رہے ہیں کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں ان سب چیزوں کو انتہائی رسومات میں الڈھا کے تو اس سے ہوا کیا کہ غریب آدمی کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ایک غریب آدمی کے لیے عذاب ہو گئے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیسے سادگی سے روزہ کھولے جس کا کہ حکم دیا ہے اشیرہ نے لیکن جب وہ یہ اتنا کچھ دیکھتا ہے تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ صدق پہ ابھی نکلیے دوپہر کے ڈھائی تین بجے جب آفیسز آف ہونے شروع ہوتے ہیں آپ منظر دیکھ لیے گا ایک تو گرمی ہوتی ہے سارا ٹرافک ہوتا ہے صدقوں پہ اس کے بعد آپ یہ دیکھئے گا کہ ادم برداشت کتنا ہوتا ہے لوگوں میں لڑتے ہیں آپس میں روزے رکھے لڑتے ہیں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں ڈالیاں بک رہے ہیں اور یہ سب حالت روزہ میں ہو رہا ہے چونکہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں افطار سے ذرا پندہ پیس منٹ پیلٹ ٹرافک جس وحشیانہ طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو اپنے آپ کو شیڈول کر لیں کہ وقت پہ گھر پہنچیں اور اگر وقت پہ گھر پہنچنے کا احتمال نہ ہو تو اپنی داڑی میں بائٹ میں جیب میں ایک خجور رکھنے میں کتنی دے رہے ہیں سرطوں کے ابھی معاشرے کے ہماری خوبصورتی ہے ہم چہری میں بھی بات کر رہے تھے کہ سرکوں پہ لوگ آپ کو روک روک کے پانی کی بوتلیں آپ کو خجوریں دے رہے ہوتے ہیں تو آپ پانچ منٹ ڈیر سے پہنچ جائیں گے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی کی حفاظت روزے کی حفاظت اس حالت میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ کچھ جو لمحے ہوتے ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں رب نے ان پہ مہر لگا دی کہ روزے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت تم جو دعا مانگو گے اسے میں خبول کروں گا مصروفیت ہے بالکل آپ نے صحیح کہا میں آپ سے متفق ہوں اب تو سرکوں پہ لوگ خجوریں پانی لیے کھڑے ہوتے افتار سے پہلے سے جسی لیے کہ آپ اپنی گاڑی کو دو منٹ کے لیے روک سکتے ہیں کنارے پہ آپ اپنا روزہ افتار کر کے جو بھی اس کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے دوبارہ سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم اتنے عرصے پردیس میں رہے حالت روزے میں ہوتے تھے یہ ہی ہوتا تھا ہمارا بھی کہ ہم گاڑی دیکھتے تھے روزے کا وقت ہوا کہیں بھی ہیں گاڑی میں ہیں بائک میں ہیں بسوں میں ہیں ٹرینز میں ہیں رکھ کے آپ نے دعا پڑی یہ کیا اور اس کے بعد آگے چلتی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا لیکن وہ جو عدم برداشت ہے سب قتلے یانا ہے ایک دوسرے کے اوپر اور خودغرضی ہے میں گھر پہنچ جاؤں یہ چاہے زخمی ہو جائے چاہے اسپتال جائے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے صحیح وہ معاشرے ہمیشہ ان کا فیبرک جو ہے نا وہ دھڑنا شروع ہو جاتا ہے بدقسمتی سے اور اسی لیے جو اس معاشرے کے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ کے اکثر لوگ جو ہیں سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں وہ کنسرن رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وے آپ کو کیا ہے یار آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے نہیں مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایک جنریشن کا معاملہ نہیں ہے دو تین چار پانچ دو ہزار پچیس تک آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں پانی اتنی قلت ہو جائے گی کہ پینے کو پانی نہیں ملے گا صحیح اور ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا چیف منسٹر کون ہوگا اور منسٹر کون ہوگا اور فلاہ کون ہوگا ڈھکا کون ہوگا ہم ان فروعات میں اُلچے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک سیریسلی اس طرف توجیج نہیں دیئے کہ ہم اپنے آبی زخائر کے کیسے بہو ہیں جو حکومتیں ہیں یا جو اپوزیشن ہے وہ ویسے ہی آپس کی ہی اتنے جو ہے وہ کریکٹر اسیسنیشن اور پتہ نہیں کن چیزوں میں لگی ہوئے ہیں بائیوز کر دیا بائیوز کر دیا کہ ایک ایک آپ ایسی پلاننگ کریں کہ لوگ تو اگلے پچاس پچاس سال سو سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں کہ آج جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کو آگے جا کے جو ہے وہ کیا بینیفٹ ہوگا لیکن یہاں جتنی بھی پروجیکٹس بنے ہیں سر جب آپ ان کی دیپ میں جا کے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایک فائدہ تو ہے اس کا سو نقصان ہے اس کے جو ہمیں آنے والے دنوں میں آج تو یہ اس کو دکھا کے شاید پھر ووٹ لے لیں لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو نقصان بہت ہے ہمارا کریکٹر ہمارا اقربہ پروری کر اجھان فیوریٹیزم اس چیز نے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا یہ ایک انڈین اس کی ڈپلیمنٹ کی کتاب تھی وہ میں نے بہت عرصے پہلے پڑی تھی جس میں کہ یہ پانی جس کو آج ہم شور مچا رہی انڈیا کے ساتھ اور اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم تو ظاہر ہے سب پریپریریشن کر کے گئے تھے ہمارے جو باقی کولیگ تھے وہ تو کیریئر ریویرینز تھے یعنی ریویرین لو وہ جو ہوتا ہے پانی کا قانون عالمی قانون اس پر اتھارری تھے پاکستان سے جو آئے تھے صاف لگ رہا تھا سفارش پہ آئے کیونکہ ان میں سے کسی کے بھی تعلق اس فیل سے نہیں تھا جو بیوروکریٹس اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے دس گیارہ بجے تک وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے شاپنگ سپریز پہ نہیں کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمیں آخری دن بتا دے تو ہم اس پہ سائن کر دیں گے تو اس طرح سے ہم نے خود اپنا پانی دیا ہے انڈیا کو انڈیا نے کچھ بھی نہیں جو وہ تھا انڈیا ہمیں ہر سال کچھ ملین تین یا چار ملین ڈالر کینالز کی مد میں دینے کا پابند تھا جو دو یا تین قسطیں دیں اس کے بعد فالو اپ ہی نہیں ہوا ہم اپنے سیاسی ہنگاموں میں اتنے گرفتار ہو گئے کہ ہم نے وہ پیسے بھی کلیم نہیں کیے جو کہ سائن ہوئے تھے جس سے کہ ہمیں متبادل نہرے بنانی تھی آبی زخائر کو اپنے بڑھانا تھا اور ان سو ریسورسز کو اپنے قابو میں کر کے اور ان کو استعمال کرتا تھا مستقبل کے لیے وہ تک نہیں ہوا ہے بس یہ یہ جو کچھ سو خاندانوں کی جو اجارہ داری چل رہی ہے وہ پتہ نہیں کس چیزوں میں لگے ہیں نہیں سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اتنے بہث ہو گئے وہ تو تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اقتدار کے کھیل میں بندرباٹ میں ہمیں بھی اس بری طرح سے استعمال کر لیا ہمارا میڈیا بھی اس بری طرح سے ان چیزوں میں الہج گیا کہ ہم ایک عام آدمی ہم بھی وہ باتیں کرنے وہ ڈسکشنز وہ کنسرنز ہونا شروع ہو گئے مطلب ایک عام آدمی میرا آفس کا جو مالی ہے وہ مجھ سے کہہ رہا جی ڈالر کی قیمت یوں ہو رہی ہے ڈالر یوں ہو رہا اس کا ڈالر سے نہیں ٹارل لیکن بہرحال اس کو میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسا ہو رہا ہے مطلب وہ اپنا وہ پرابلم بھول گیا جو اس کے سامنے وہ بات وہ کر رہا ہے پولیسی کی جو کہ اس کے شعبے کی نہیں شعبے کی نہیں تو ہمیں آپ کو تو ذہنی طور پر اتنا پراغندہ کر دیا ہے اتنا پولرائز کر دیا ہے کہ ہم اپنی ڈیریکشن لوز کر گئے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہم کس سمت میں چلیں ہم ڈرائیونگ نہیں کر پا رہے ہیں صحیح ہم سمت پر دیکھ لیجئے کہ بےہودی سے ڈرائیونگ ہوتی ہے یا آپ کسی جگہ ایسی گورنمنٹ کی جگہ چلے جائیں جہاں پر کے قطار بنا کے شرافتی کارٹ پاسپورٹ آپ دیکھیں وہاں پر کیا نظم و ضبط کا عالم ہے بے شک اور سگنل پر رکنا یہ کوئی سگنل کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی سیفٹی ہے کتنے آکسیڈنٹس آپ دیکھیں جب آپ سگنل کو توڑتے ہیں کیونکہ چاروں سم سے ٹرافک آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے آپ اگر سگنل بند ہے اور آپ نکلتے ہیں تو یہ آپ کی بھی جان لیوہ ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے سیٹ بیلٹ لگانا کتنے آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ سیٹ سے چپکے رہتے ہیں آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچتا جو سیٹ بیلٹ نہ لگی ہو تو آپ کو پہنچ سکتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں لیکن یہاں سمجھی نہیں آتا نہیں یہاں نہیں ایک بریک لے لوں سر ہاں بریک لیجئے پھر بریک سے واپس آتے ہیں اس پر مزید بات کریں گے میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان ناظرین ایک بار پھر سے آپ کا پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں اور انجم رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معاشرے کی بے حصی کہوں یا حکومت کی کوئی ریٹ نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ اپنی مرجی سے جو چاہیں کریں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم قانون کو فالو کریں گے تو ہماری جو ہے یہ اس میں بے حزتی ہے جب یہ سوچ معاشرے میں ڈیولپ ہو رہے گی تو آپ سوچیں پھر ہم وہی آپ کی بات ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص طبقہ جو ہے جس کے پاس طاقت یا پیسہ ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے ماہورا سمجھتا ہے وہ سکنل پہ نہیں رکھتا وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں اپنے گارڈز کے ساتھ جن کے چہروں پہ وحشت برس رہی ہوتی ہے ہتھیار ان کے پاس ہوتیں وہ رونتے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھ گچ نہیں ہے ٹرافک کا کانسٹیبل سے لے کے ٹرافک انسپیکٹر تک صرف دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو نوکری اسی کی جائے گی اس کے بھی بل بچے ہیں لہٰذا اس نے بھی ایک کانپرمائز کر لیا ہے کہیں نہ کہیں ہم سب کر رہے ہیں کانپرمائز تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس طب کے میں کیوں نہ شامل ہو جاؤں یا لوگ مجھے بھی کیوں نہ سمجھیں لہٰذا میں مثال دیتا ہوں کہ اس نے توڑا ہے تو میں بھی توڑ دوں گا سے کیوں تو یہ ایک پوری زنجیر جو ہے نا اس کی کڑیاں ہیں کہیں بھی دیکھ لیئے آپ اور یہ فیبرک ادھر ہو جاتا ہے معاشرے کا اس سے اور کچھ نہیں ہوتا ضرورت اس وقت ہے سوشیالوجس کی مہر امرانیات کی کہ وہ توجہ کریں اس مسئلے پہ ضرورت ہے اس وقت قانون ساز اداروں کی کہ قوانین جو ہیں وہ نہ صرف بنائیں بلکہ سختی سے اس کی امپلیمنٹیشن کریں ضرورت ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو متحرک رہنے کی ان کے بھی اپنی مسائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آٹھ ہزار ہیں تو چھ ہزار تو وی آئی پیس کی احفاظت میں معمول رہتے ہیں تو دو ہزار کے نظم نسک کریں گے لیکن پھر یہ بھی تو دیکھتے ہیں ہم کے اسی پولیس والے کو ضلیل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے افسالانے آلہ ہی اسے ڈانٹ ٹپٹ کر کے اسے موتل کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی سفارش آ جاتی ہے تو یہ سارا جو ہوتا ہے یہ کسی بہت ہی کمزور اسے معاشرے کی نشانیاں ہوتی ہیں اور ان پر فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہیں سب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک شہر جو سہرا جیسا ہو جہاں لوگ گھونٹوں پہ سفر کرتے ہوں آج وہاں دنیا کی بلند ترین امارتیں بنا دی گئی ہوں کسی کو نہ بلایا جا رہا ہو لوگ خود آتے ہوں اور انویسمنٹ کرتے ہوں اور ایونٹس کو وہاں جا کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو اور ٹورسٹ کے لیے وہ بیسٹ جگہ بن چکی ہو سہرا ہے لیکن وہاں پر آپ کو ہریالی نظر آتی ہے دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے دنیا میں کونسی ایسی نشنالیٹی ہوگی جس کے لوگ وہاں نہیں بستے لیکن پھر بھی قانون کو فالو کرتے ہیں لوگ آپ کو سڑکوں پہ پولیس والے نظر نہیں آتے لوگ پھر بھی قانون کا احترام کرتے ہیں یہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے ڈیرھ گھنٹے کی فلائٹ پہ جا کے نظر آ جاتی ہے ہم خود قانون میں آ جاتے ہیں انپڑ لوگ آپ یہاں سے ائرپورٹ پہ آپ یہاں پہ ہمارے ہی ہم وطنوں کو دیکھئے جب وہ چیک ان کر آ رہے ہوتے ہیں دبائی کی بات آپ کہہ رہی ہیں یہاں دیکھ لیے جو ہڑباؤں مچاتے ہیں اور ایک گھنٹہ چالیس منٹ بعد جب وہاں لینڈ کرتے ہیں اور وہاں قانون کی کیسی پاسداری ہوتی ہے لائنیں بناتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں دیکھیں اس لیے کہ وہاں قانون کی عملداری ہے وہاں پہ پھر irrespective of rank and status جسے کہا جاتا ہے پھر بلا کسی اس کے تفریش کے وہاں پہ قانون implement ہوتا ہے گاری اگر غلط پار کے چالان جو ہے وہ کسی بہت بڑے آدمی کا بھی ہوگا کسی ایک middle class کے یا غریب آدمی کا بھی ہوگا اسی طرح قانون اگر کسی نے بڑے نہ توڑا ہے تو اس پہ بھی اس کی سواب دی دے اور جہاں قانون کی حکم رانی قائم ہو جائے وہ معاشرے میں ترقی کرتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا ان کے پاس ہے کیا ریت اور سمندر سمندر ایٹی سکس میں میں پہلی مرتبہ دبائی گیا تھا زندگی میں تین پورٹا گیبنز تھے جن پر مبنی وہ ائرپورٹ تھا اور آج آپ دیکھئے مسالی ائرپورٹ ائرلائنز ہیں ان کی ائرلائن ہم نے پی آئی نے شروع کرائی تھی پی آئی کی آف سے اس کے جو ڈیپیٹیشن پہ جاتے تھے وہاں جا کے سب کر آیا آج کہیں ان کی ائرلائن پہنچ گئی ہم جو ہے خسارے میں جا کے ہم تو اسے بتانی کس آلت میں کہیں آنے پانے بیچنے کے چکر میں آگئے تو بات یہ ہے کہ قانون کی عملداری جب تک نہیں ہوگی اور جب تک معاشرے میں ایک ایک ٹولرنس کا عمل نہیں ہوگا ایک برداشت کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ایک دوسرے کے اپینین کے رسپیکٹ کرنے کا انصر کسی بھی معاشرے میں اگر نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے جو یہاں ہو رہی ہے وہ ایک کثیر القومی معاشرہ بن چکا ہے اور ملٹی فیت ملٹی نیشنل کیونکہ ایک مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یہ تو سب سے چیز بڑی وہ لوگ آئے ہیں کمانے اون تھوڑی کرتے ہیں مختلف مگر وہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں وہن کرنی پڑتی ہیں وانا آپ کے سروائیول نہیں ہے وہاں تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کر کے ایک ترقی کی راہ پہ آ سکتے ہیں اور بھی شہر ہیں کینیڈا ہے امریکہ کو خود دیکھ لیا امریکہ تو کنٹری آف امرگرنٹس تھا جب لوگ جا کے بسیں کوئی کہیں کا کوئی آئرلنڈ کا کوئی میکسی کو کا لیکن پھر انہوں نے ایک معاشرہ تشکیل دیا اور سب سے پہلے انہوں نے زور دیا پانون کی حکمرانی کے اوپر جاپان میں یہ ہی کیا جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی عظیمت یا جتنی ہمیلیشن جاپان نے برداشت کی کسی نے بھی نہیں کی ان پہ تو دو ایٹم مارے گئے اس کے بعد انہیں شرناک قسم کی شکست سے دوشار کیا گیا دوسری جنگ عظیم میں ان کا بادشاہ جو جاپانیوں کے لئے ایک مذہبی حیثیت بھی رکھتا ہے اس کو زلیل کرنے کے لئے جو امریکن جینگل تھا اس نے اپنے شپ پہ بلایا سرنڈر ڈاکیمنٹ کے اس کو بٹھایا دو تین گھنٹے اس کے بعد اس بادشاہ کو آڈینس دی وہ بادشاہ سب برداشت کرتا رہا اتنی ہمیلیشن اور جب وہ سرنڈر کے ڈاکیمنٹ سائن ہو گیا سب ہو گیا اس کے بعد واپس آئے یہ لوگ اتنی زلدت کے بعد زلدت کے بعد آکے ان کے بڑوں نے سر جوڑ کی یہ سوچا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اور اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا آگے کیا کرنا ہے اب تو ہم محصول ہو گئے ہم نے سرنڈر بھی کر دیا اب تو امریکہ جو ہے وہ قوت جو ہے وہ ہم پہ اپنا حکم بھی سب سے بڑی ہیمیلیشن یہ تھی کہ آئین دیا گیا امریکہ نے جاپان کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں یہ یہ آئین نافذ کریں گے آئین مطلب یہ کہ یہ لوگوں کا حق ہے جاپانیوں کہا کہ مدر اس کو ایک دوسری قوم دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے غلب آ پا لیا ان پر مطلب کہ آپ ہماری غلامی کریں ہاں آپ ہاں انہوں نے سوچا اس کا مسئلہ کا حل کیا ہوگا ان کے بڑوں نے اور جب غور خوص کے بعد انہوں نے تین چار باتیں تھی ایسی کی جنہوں نے کہا اب ہم اس پر عمل کریں گے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے قوم سب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے جو سچا ہی ہوگی بیان کریں گے لوگوں کو اپنے کانفرنس میں لیں گے عوام کانفرنس میں آ جاتے ہیں تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا پہلی بات دوسری ہم تعلیم پہ کوئی کانفرمائز نہیں کریں گے ہم آدھا نوالہ کھائیں گے پورا نہیں کھائیں گے مگر جاپان کے ایک ایک گھر میں ہم تعلیم پہنچا دیں گے اور تیسرا انہوں نے اپنا جو فیوٹل سسٹم تھا یا جو جاگرداری سسٹم تھا اسے ختم کر دیا تین چیزوں پہ عمل کیا آپ دیکھ لیے اسی جاپان نے ایک ایک نومک وار کی بندوق سے وار کر نہیں سکتے تھے ایک اقتصادی جنگ کی آج آپ امریکہ میں جاہیے آپ کو سوڑک پہ جاپانی کار نظر آتی ہے آپ کو یہ کیمرے یہ سب جیپنیز ٹکنالوجی نظر آتی ہے پیوریس جیپنیز گریپ کے ہے نا انہوں نے اپنی ٹکنالوجی سے اقتصادی طور پہ ایک غلب آپ آکے پوری دنیا میں اور خصوصاً امریکہ سے جس سے انہیں بہت بڑی حزیمت اٹھانی پڑی تھی انہوں نے اس طرح سے ان کو لگا ٹائم پچاس ساٹھ سال لیکن وہ کرتے رہے کام ان تین اصولوں پہ عمل کیا کنسٹرکٹیو ان کی سٹراتجی تھی نا چاہے ہاں انہوں نے ایک پلاننگ کی یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ جتنے سال ہیں اس میں پلاننگ یہ کر لی جائے کہ کس طرح آپ کو پیسے بنانا ہے جب آپ کی سوچ چاہیے ہوگی اور ابھی آپ تعلیم کی بات کر رہے تھے تو ای ریمیمبر کہ بڑی اچھی مثالیں ہیں یہ نان مسلم سٹیٹ ہے بٹ آپ دیکھیں کہ میں ایک ایک اگزامپل دی گئی کہ وہیں ایک ٹاؤن تھا جہاں پر ایک میٹرو ٹرین گزرا کرتی تھی تو انہوں نے کہا اس سٹیشن سے زیادہ لوگ سفر نہیں کرتے تو کیوں نہ وہاں سے اس کے سٹوپ کو ختم کر دیا جائے تو جب وہاں پر دیکھا گیا کہ کتنے لوگ وہاں سے تو پتا چلا کہ ایک بچی ہے جو اس ٹرین کے ذریعے سکول جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو پھر وہاں کی جو حکومت اس نے ریسائٹ کیا کہ ابھی اس کی جانا جائے کہ اس کی تعلیم میں کتنا عرصہ ہے تو پتا چلا تین سال رہتے ہیں اس کی تعلیم مکمل ہونے میں تو یہ ڈیسائٹ ہوا کہ اگلے تین سال تک جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی یہ ٹرین اس سٹیشن سے گزرے گی تاکہ اس ایک بچی کو وہاں سے پکنڈ ڈراب جو ہے وہ مل سکے یہ ہوتا ہے لیکھ حکومت کی ذمہ داریاں آپ نے یہ بہت آگے کی بات کر دی ابھی آپ نے یہ کہا کہ حالکہ نون مسلم ہے مطلب اس میں تخصیص نہیں ہوتی ہے مسلم یا نون مسلم ایمین کہ کسی کے اچھی بات ہے تو آپ کو اکسیپ کرو ایمین افسوس کی بات ہے کہ چپن ستاون اسلامی ملک ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے کہیں کسی اچھا اور اور میڈلیس والے ممالک تو امیر بھی ہیں یعنی قدرت نے انہیں تین کی دولت سے مالا مال کیے دنیا کی پانچ سو بہترین یونیورسٹیز میں ایک ستاون اسلامی ملکوں میں سے ایک کسی اسلامی ملکی یونیورسٹی نہیں آتی ہے ایک کوئی اچھیومنٹ نہیں ہوئی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی کوئی ایجاد نہیں ہوئی کوئی کسی پیپر پر کام نہیں ہوا فسائل ان کے پاس دولت ان کے پاس سب ان کے پاس لیکن تائیشات مولا رہے ہیں ان کے ہاں ہیونن رائٹ ریکارڈز جو ہیں وہ لوئے ستا کے ہیں جو جو اسلامی ملک ہم نے جنہیں کہتے ہیں خصوصاً میڈلیس میں آپ دیکھئے ہیونن رائٹس مینیموم ستا پہ ہیں وہاں پہ لیکن کچھ نہیں کر پا رہے ہیں صرف اب تائیشات میں ہیں لیکن جو دوسرے ملک ہیں انہوں نے سیکھا اپنی غربت سے بھی سیکھا اپنے برے وقت سے بھی سیکھا لیکن آج وہ کہاں کھڑے ہو گئے جا کے یہی ملیشیا جو تھا یہ میں ایٹیز میں ایلی ایٹیز میں جب گیا تھا مہاتیر محمد اس وقت نہیں تھے اس کے پرائیم انیسٹر ایک بہت ہی مفلوق الحال سا ملک تھا پتہ چلتا تھا ٹورسٹ ہیں آپ یہ باہر سے آئیں تو ایس او جیسے غریب انکہوں میں ٹورسٹوں کے پیچھے پڑا جاتا ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں یہ کرتے ہیں اور یہی ملیشیا تھا میں جب نائنٹی سیون میں گیا مہاتیر محمد کے بعد تو میں تو اس شہر کو پہچانا ہی نہیں کولولمپور کو ایک تو وہ تنی ترقی کر گیا ہے یعنی کانکریٹ وائز لوگوں کا بیہیویر اس قدر پوزیٹیو ہو گیا ہے وہ اپنے ملک پہ اپنے شہر پہ اتنا پرائیڈ لینے لگی اتنا یعنی اس زمانے میں امریکہ نے ان کی جو رنگٹ کرنسی ہے اس کو کوئی فورٹی پرسنٹ ریڈیوز کیا ہوا تھا یہ اکنومک اس کو ایک دچکہ پہنچانے کے لیے تو میں نے ایک جگہ پہ کچھ کتابیاں خریدی تو میں نے ڈالرز اس کو دیئے یہ سوچ کے کہ یہ خوشی سے لے لے گا میرے پاس رنگٹ نہیں تھے کہ میں تبدیل کر آتا تو اس دکاندار نے کہا نہیں مجھے آپ رنگٹ دیجئے تو میں نے کہا کہ بھائی ایک تو میرے پاس نہیں ہے میں چینج کراؤں گا دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ڈالر میں فائدہ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے اس نے کہا مجھے نقصان ہو فائدہ ہو میری کرنسی رنگٹ ہے مجھے آپ پلیز چینج کرا کے دے دیجئے یہ کتابیں میں یہی رکھ رہا ہوں آپ جا کے میں گیا چینج کرا کے لے کے آیا اور اس کو دیئے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایک لیڈرشپ تھی مہاتیر محمد کی جس نے اس قوم کو اٹھا کے کھڑا کر دیا ان کا بیہیویا صرف ایک لیڈرشپ نے کیا کیونکہ ہر چیز پانی قدرت کا اصول یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے بے شک تو جب اوپر والا جو ہے قانون کی پاسداری کرے گا یا اوپر والا جو ہے ایمانداری سے کام کرے گا یا اوپر والا جو ہے وہ سنسیر ہوگا ڈاون ڈا لائن ٹرکل ڈاون افیٹ جو ہے نیچے تک آتا ہے یہ قدرت کا اصول ہے یہ الیکشن ایئر ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اب ہمارے نصیبوں میں آگے کیا لکھا جاتا ہے لیکن نصیب تو اپنی جگہ لیکن انسان کو موقع بھی ملے گا لوگوں کو ووٹ کا حق جو آپ استعمال کریں گے سر آپ کیونکہ امید ہمارا ہمیں کہا جاتا ہے امید نہیں کھونی چاہیے تو الحمدللہ امید ہمیں بھی ہے بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ریولیوشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریولیوشن کی ضرورت ہے جتنے مسائل کی بات کریں تو وہ اتنے ہیں کہ شاید گنتی بھی کم پڑ جائے گی اس وقت اگر ہم ان پر بات کرنے بیٹھیں گے سو یہ سٹارٹ کہاں سے کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ یہ بھی وقت بھی قریب ہے الیکشن بھی ہے سیلیکشن کیسے کرنی ہے پارٹیز بھی گنتی چنتی کی ہیں بار بار بہت سارے لوگوں کو آزما بھی چکے ہیں اب آپ عوام کے لئے کیونکہ آپ نے بہت عرصے پاکستان میں بھی باہر بھی آپ نے جو ہے جرنلسٹ آپ نے کام کیا ہے دیکھا ہے لوگ کس طرح آتے ہیں ابھی سب حلقوں میں جائیں گے ووٹ مانگیں گے ایک عام شخص کو کس طرح جج کرنا ہے کہ یہ کیپوبل ہے یا یہ نہیں ہے میں اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کیسے کروں درہا اس بارے میں بات کروں پہلے تو امید پہ بات ہویا آپ نے بہت امدہ بات کی تھی کسی دانشور کے قول ہے اس کو ذرا ریپیٹ کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے اس نے یہ کہا تھا کہ انسان بغیر کھائے پیئے بغیر کھائے سات یا آٹھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے بغیر پانی کے تین دن زندہ رہ سکتا ہے بغیر آکسجن کے آٹھ منٹ زندہ رہ سکتا ہے مگر بغیر امید کے ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا صحیح بے شک ایسا ہی ہے تو امید تو ہمیں ہے اور ظاہر ہے ہونی چاہیے کیونکہ مایوسی کفر ہے اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ انقلاب دیکھیں انقلاب جو ہے وہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو انقلاب کو ایک بہت ہی سیلفلس تھا بالکل ایزا ہنبل سٹوڈنٹ آف ورلڈ ہسٹری پانچ آزار سال کی ہسٹری نون جو راکیمنٹر اگر آپ دیکھیں تو انقلاب جو ہے نا وہ فرد واحد جو ہوتا ہے ایک کوئی اٹھتا ہے پھر وہ اپنی ٹیم بناتا ہے ٹھیک ہے مگر وہ ان کو ان کو بہت زیادہ قربانیوں دینی پڑتی میں ان کو بہت اپنی کلاس کو ڈسون کرنا پڑتا ہے مثلا چین میں جب ریویلویشن آیا تھا تو چوین لائی جو تھا وہ ایک بہت ہی امیر کبیر فیوڈل گھرانے کا تھا اس کو اپنی کلاس کو ڈسون کرنا پڑا عوام میں آنے کے لیے تو آپ اتنی حمد بھی پیدا کیجئے صحیح تو اب دیکھنا یہ ہے کیا لوگ ہمارے ہاں کر سکتے فیل وقت مجھے نظر نہیں آرہا مگر ایک چیز نظر آرہی ہے جرمن اس کا وہ تھا مہر امرانیہ تھا اس نے ایک مقالہ لکھا تھا سر وہ مقالہ آپ جاؤں گی کہ آپ اس پر ڈبے بات کریں بریک لے لوں پہلے تاکہ پھر آپ اپنی بات جو ہے وہ مکمل کر سکیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان